ہم بولروں پر ازادہ پریشر ڈال رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری کنسسٹنٹ بیٹنگ نہیں دی اور وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بینگ ای سب کانٹیننٹ ٹیم یہ بہت لمبے عرصے سے ہمارا چل رہا ہے کہ ہم لوگ سپینرز کے اگنس وہ بیٹنگ نہیں کر پا رہے جو ہمارے شروع میں ہمارے یونس خان اور مزبا الہق مشہور تھے یا محمد یوسف مشہور تھے کہ سپین کے اگنس انزمام وہ والی بات اب ان بیٹسمنوں میں نہیں ہے سپینرز کے اگنس بلکل یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اس طرح کے نہیں ہے اور پاکستان کے جس طرح بھی سیکنگ ٹیسٹ میچ کا جو کوسٹ میچ جو ہوتی ہے جس میں بابر آزم نے بولا ہے کہ اس نے بولا ہے کہ ہم لوگوں کو لور پیڈل پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں پر ہمارے پیڈل پر فارم نہیں کر رہے اور اس کا یار یہی سوڈوشن ہے میرے خیال میں کہ جو پروپر بیٹسمن ہیں ان کو لے کے ہیں ملکہ آل راؤنڈر وغیرہ کو کنسیڈر نہ کریں ساوچ اکیل باہر بیٹھا ہوئے بہترین بیٹسمن ہیں اس کو لے کے ہیں صحیح ہے شان مسود کو لے ہیں چلے ملکہ نئے نئے پیڈلز کو لے کے ہیں لیکن اب آپ نے کہا آل راؤنڈرز کو نہ رکھیں اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ فواد عالم اور سلمان علی آغا کو کہہ رہے ہیں کہ نہ رکھیں یار دیکھیں دیکھیں اگر سلمان علی آغا اور فواد عالم ملکہ ایک پوزیشن پر یہ دونوں بن سکتے ہیں ملکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فواد عالم کو بھی کھلاؤں آپ سلمان علی آغا کو بھی کھلاؤں ان دونوں کی جگہ ایک ٹلئر ہونا چاہتی ہے ٹھیک ہے چلو وہ بات سمجھ آتیا یہ سلمان علی آغا کو بھی کھلاؤں اس کے ساتھ میں بھی کھلاؤں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ٹیٹی سک پیرز پر ہو گیا ایک ہزار رن ہے اور اس کو کچھ ہسا کھلا دی اس نے مانے لیا آغا میں فواد عالم سے ڈسوپوائنٹ اس وجہ سے ہوا تھا کہ مجھے آسٹریلیا سیریز میں فواد عالم کہہ سکتے ہیں ایک فلو نظر آگیا کہ انہوں نے لیک سائٹ پر ساری فیلڈنگ کھڑی کر کے ان کی شوٹے بلوک کر کے اور ان کو جس طریقے سے آؤٹ کیا تو باقی ٹیمز بھی اسی طریقے سے دیکھیں گی اور ان کو پلان آؤٹ کریں گی تو میں تو گیدا ہوں کہ اب کافی ٹائم ہو گیا اور انفورشنیٹ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کیریئر میں نہیں ہونا چاہیئی تھا لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فواد عالم کو فٹ ان کرنے کے چکروں میں باقی پلیروں کے کیریئرز تباہ کریں ساول شکیل کا یا سلمان علی آغا کا تو اب کیریئر تباہ تو نہ کریں اگر فواد عالم میں فیرہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فواد عالم اگر پرفارم نہ بھی کرے تب ہی اس کو رکھتے ہیں ایک لیس ایک دو کیسٹ محچ اور اس کو ٹانس دیں پھر اگر نہیں بنتی بات تو پھر رکھیں اس بات پر مجھے ایک اور بات آپ کی یاد آئی کہ ریسٹلی شاید خریدی نے بھی فواد عالم کے بارے میں بولا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا پریشر لے جاتا اور اس چیز کو بھی سورٹ آؤٹ کرنا پڑے گا نہیں بلکل اب پانچ ٹس مچس تو ہو گئے ہیں فواد کو چار ٹس مچس تو ہو گئے ہیں چار ٹس مچس تو ہو گئے ہیں آسٹریلیا کے ملا کے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ایک سیریز دو سیریز اور ہی مل سکتی ہیں ازرالی کی تو مجھے لگتا ہے کہ کہانی آپ نے ختم کروا دیا اب ازرالی کے پیچھے تیسے نمبر پر کون کھیلے گا وہ بھی اب سوچنے والی بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی